یہ کہ ایک تو پہلے یہ کہ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا کہ وہ اس پہ کاموں پہ حاوی ہوں اور اپنی پروڈکٹس اپنے کنٹری میں بنائیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اچھا جب پروڈکٹس وغیرہ بنانے کے لیے انہوں نے تمام چیزوں کا سلام علیکم ناماستے سلام علیکم امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے دوستو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ میں تو سب ہی خوش ہوں کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اوڑ بوائی فرد ایز یویول نیک تمنہ ہے اور پوائشات کے آج کا جن اور آنے والا دن پھوشیوں سے بھرپور ہے سب کا سمل چھیک ہلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگو امید کرتی ہوں خیادت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے جہاں کہیں بھی ہیں جلدی سائے ہمارے چینل کو لائک امید سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بیل کا ایک 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 ضرور پرس کریں گے تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں بیل پر اور فیڈیو کو پورا دیکھیں آپ لوگوں کے کومیٹس کرنے کا شکریہ آپ لوگ پیار دکھا رہے ہیں محبت دکھا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ ویڈیو کا ٹائٹل تو ٹوٹلی ہندی میں ہے سمل پڑے گی یہ ویڈیو ہے یہ ٹائٹل انہوں نے پڑا ہے تو یہ ٹائٹل تھا یہ ٹائٹل بہت اچھا تھا تو آپ بتائیں گے کہ یہی ٹائٹل تھا فشی سے بہت پورا ہے تو این ایم 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 ایمیوز چینل کا نام ہے تو наконец موسیقی 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 لگاتار مضبوط ہو رہی ہے آئی ایم ایف بھی اسی دشاں میں دوڑ لگا رہا ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ دو ازار اٹھائیس تک بھارت کے اعتبابستہ پانچ ٹریلین کو پار کر جائے گی اور وہ پانچ دشام لاؤ دو ٹریلین ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کا ماننا ہے کہ بھارت مکاس کے پت پر تیجی کے ساتھ اگرسر ہے اور گلوبل ایکونومی گروت میں بھارت کا یوگدان اگلے پانچ سال میں موجودہ سولہ فیزدی سے بڑھ کر اٹھارہ فیزدی تک پہنچ سکتا ہے فچ کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی کی نیتیوں کے کارن آج بھارت وکاس در کے ماملے میں دنیا میں نمبر ون بنا ہوا ہے وشبینک کا کہنا ہے کہ جہاں گلوبل ایکونومی سست ہے اور بنی رہے گی وہ بھارت کی ایکونومی لگاتار رفتار پکڑتی جائے گی اور ان سب کا جو کہنا ہے اس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کا نتیجہ ہوگا کہ بھارت اس شتابدی کے انتھ تک دنیا کی سب سے بڑی آرثک شکتی بن جائے گا سینٹر فورٹ ایکونومک اینڈ بیزنس ریسرچ سی ای بی آر کی جو تازہ ورلڈ ایکونومک لیگ کی ٹیبل ہے اس کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدی کے انتھ تک بھارت کی اٹھوابستہ کا آکار چین سے نبی پرتیشت بڑا اور امریکہ کی جیڈی پی سے تیش پرتیشت تک بڑا ہو جائے گا آنے والے پانچ سات سال میں بھارت ایشیا کا پرتیشت کرنے والا دیشت بن جائے گا وہ چین کو پیچھے چھوڑ دے گا اور یہ سب ہو سکا ہے پردان منتری نریندر موڈی کی آرثک نیتیوں کے کارن پردان منتری نریندر موڈی جس طریقے سے دیشت کو آگے لے کر جا رہے ہیں اس سے پرنیام آنے والے وقت میں بھارت کو مہاشکتی بنانے والے ہیں اور ایک بات یہ جو ریپورٹ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ سبھی سبھی ریپورٹیں نہیں ہیں اس سے الگ اور درزن بر سے زیادہ ریٹنگ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے مطلب کئی درزن ریٹنگ ایجنسیاں ہیں جن کا سبھی کا یہ دعویٰ ہے کہ بھارت بہت تیزی سے آگے بڑھنے والا ہے لیکن دیش کا وپکش میمیا رہا ہے کیونکہ نہ تو اس کے پاس نیت ہے اور نہ ہی نیتیاں ہیں اور جس طریقے سے پردان منتری موڈی دیش کو آگے لے کر جا رہے ہیں اس سے وہ ڈرہا ہوا ہے کیونکہ جس رفتار سے جس وکاس سے دیش آگے چل رہا ہے اس سے پر وپکش کو آنے والے وقت میں جنتا شاید ہی موقع دے لیکن جس طریقے سے موڈی کی نیتیوں کے ساتھ دیش آگے بڑھ رہا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں نمشکار جی جناب یہ تھے حالات ان فیوچر کے اچھے یہ ریٹنگ اینجنسیاں تو میں نے سنا تھا لیکن آج ان کے نام بھی کافی ہونکے پتا چلے یہ ریٹنگ اینجنسیاں ہوتے ہیں یہ حقیقت بتاتی ہیں یہ سچ بتاتی ہیں پھر ان ریٹنگ اینجنسیوں کی بیس پر بڑے بڑے انویسٹر بڑے بڑے کنٹریز جیسے یہ سعودیہ ہے یا قطر ہیں اس طرح کی انویسٹر پھر اس کنٹری جندر جا کے انویسٹر کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کنٹری ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنٹری برباد ہونے والا نہیں ہے اس کنٹری میں کرپشن نہیں ہے یہ کنٹری گروت کر رہا ہے تو مزید انویسٹر آتی ہے ان ریٹنگ اینجنسیوں کی بجے سے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو میں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انڈیا اتنی ترقی پر ہے اور اتنا اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے اتنی گروہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایسے ہی ان کو یہ ساری چیزیں نہیں مل گئی یعنی کہ بہت محنت کی انہوں نے کافی ٹائم پہلے سے اس پہ کام شروع کر دیا انہوں نے دوسری بات انہوں نے اپنے ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا ہے اپنے بچے بچوں کو انہوں نے ایجوکیشن دیا ہے کہ آگی کا جو مستقبل ہے وہ بچے ہی ہیں ان کے آگی کے مستقبل کے لیے تو یعنی کہ کوئی بھی ترقی رات و رات نہیں ہوتی ہے یعنی اس کے پیچھے کئی سالوں کی مہنت ہوتی ہے کہ کئی سالوں پہلے انہوں نے اس کو پلاننگوں بکنایا ہوگا اور بہت زیادہ فوکس کیا ہوگا ٹیکنلوجی پہ آئی ٹی پہ تب جا کے آج اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی گی میں سمجھتا ہوں جی جناب مجھ سے کہیں جی خود تم کہوں گے نہیں 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 مطلب بولے لیکنے کہ گوڑے کی لاغامے بھی اپنے کنٹرول میں رکھے ہم تو رکھتے کنٹرول میں آپ کا گوڑا جب دورتا ہے تو ہوا میں بات کرتا ہے ہماری ویورس یہ بہت زیادہ لامبا بول دیتے ایک بات ہے جو بات ہے جس بات میں ویلیو ہو وہ بات چاہے جتنی لبی لامبی ہو اگر بات میں ویلیو دے تو لوگ سننے کے لازمی بات میں ویلیو ہے لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ جب میں اور آپ بیٹھ کے اتنے دلچسپی سن رہے ہیں تو ہماری ویورس کتنے دلچسپی سن رہے ہیں بلکل تو کیا کہنا چاہیں گے جناب اچھا ہماری ہماری جو ڈی پی دیکھیں یہ دھائی وہ جو ہے ہم تو اپنی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں تو شرمندگی ہوتی تو وہ چیز کا تذکرہ لیکن میں بات کو اس طرح سے explain کروں گا کہ جب کوئی آپ بزنس کر رہا ہوتے ہیں ایک شوروم آپ کھول رہا ہوتے ہیں تو جب شوروم کھولتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ میری کون سی چیز ہے جو میرے گرہاک کو attract کرے گی میرا مقصد ہے میرے شاپ میں سیکیورٹی کس طرح ہوگی خوبصورتی کس طرح ہوگی پروڈیکٹس جو کون کون سی ہوں گی تو ساری چیزوں سے سجا کے پھر آپ اس کا افتیتہ کرتے ہیں تو انڈیا نے اپنا آپ کو اس طرح ایک شوروم کی طرح سجایا دنیا بھر کے لیے ایک شوروم کی طرح سجایا ان میں ساری اس نے جو ہے نا حسد یہ کہ ایک تو پہلے یہ کہ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا کہ وہ اس پہ کاموں پہ حاوی ہوں اور اپنی پروڈیکٹس اپنے کنٹری میں بن ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اچھا جب پروڈیکٹس وغیرہ بنانے کے لیے انہوں نے تمام چیزوں کا ارینج کرا اور وہ پروڈیکٹس دنیا میں اس قابل ہو گئی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگی پھر اب انہوں نے اس کو بڑا کرنے کے لیے انوائٹ کیا سرمایہ داروں کو کہ بھئی آپ اس پروڈیکٹس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کنٹریز وائس کے بھئی یہ جتنے بھی ادارے آپ بتا رہے ہیں تو یہ خود جو چیز ہے اس کا ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ جو پورے دنیا کے سرمایہ دار کیوں پیسہ لگاتے ہیں دیکھیں ہر دنیا کا اصول ہے کہ جو آدمی پیسہ لگائے گا وہ کمانے کے لیے لگائے گا اور اس کمانے کے بعد اسے پتا ہو کہ یہ پیسہ میرا سیکیور ہے تو پھر وہ اور زیادہ پیسہ لگائے گا تو یہ تمام چیزوں کا پورا انفرائیسٹ بنا کے آپ کو فلوٹ کرنا پڑتا ہے باہر بتانا پڑتا ہے پھر وہ لوگ کنٹری والے اس کا وزیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو خیر بہت بڑی پلاننگ جیسے ایکزیبیشنیں ہوتی ہیں اب جیسے جی ٹوئنٹی ہوا تھا تو اس میں باقادا انڈیا نے اپنا کلچر دکھایا اس سے پہلے گیم ہوئے تھے ویلتھ گیم شاید ویلتھ گیم ہوئے تھے تو وہ ایک خوبصورت موقع تھا انڈیا کو دنیا کو اپنے آپ کو دکھانے کا تو یہ چھوٹے چھوٹے آئی پی ایل جیسے پی ایس پی آئی پی ایل ہوتا ہے کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو یہ پریزنٹیشن ہوتی ہے اور پھر ڈیلیگیشنز آتے ہیں پھر آپ کی فورن پالیسی بہت مضبوط ہو آپ کا فورن منسٹر بہت تگڑا ہو جو باقادا اپنی جو بات ہے وہ کر سکے دیکھیں وہی والی بات ہے جو ادارہ جو بھی ہے ہمارے دیکھیں وہاں پر تم نے بھی ابھی بتایا تھا کہ جیسے وہاں کے جو کہنا میں فورن منسٹر ہیں وہ پہلے جو ہے کانسلیٹ وغیرہ میں کرتے تھے کام تو بات یہ کہ ایکسپیرینس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی جو ہے نا ٹیکنیکل ہینڈ کو جو کہ ٹیلنٹیڈ ہے اس کو کسی اس ادارے کا سربراہ بنا دیں جس میں وہ ایکسپرٹ رہ کر تو وہ تو وہ پروڈکٹس بنا لے گا کہ دنیا کو وہ پروڈکٹس نہیں سے بھی نہیں مل سنگی تو یہ نو نے یہ انڈیان گورمنٹ اب دیکھو نا اب یہ کیے ابھی تم نے مجھے بتایا کہ یوٹیب پہ یہ چینل نیوز کا اس طریقے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ باقایتہ سرگو میں بتا رہا تھا کہ باقایتہ یوٹیوب پہ پورے ادارے بنے ادارے بنے ادارے اب دیکھیں پروپر سیٹ اپ لگے ہمیں ہیں پاکستان میں ابھی توک انڈیویڈیوٹیوبر یعنی گھروں میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں ادارے نہیں ہیں ہمارے چینل تو ہیں چینل تو ہیں لوگوں کے لیکن ادارہ نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن اپنے رسک پہ ہے کسی ٹیم بھی کوئی اس کا وہ ہو جائے میرا مقصد ہے وہ انسی کیوریٹی ہے میرا مقصد ہے کہ ان کے پور فیشنل کہیں گے جیسے نیو چینل ہے پاکستان پاکستان بیس پچیس ملازم ملازم چینل یوٹیوب ہے اس کو گورنمنٹ نے پورا دیا ہوئے میرا مقصد ہے کہ ساری چیزوں کی فیسیلیٹیٹ کیا ہے میرا مقصد انہوں نے تو ہر چیز کو اوپن کر دیا سارے سرمایہ داروں کے لیے اپنے ملک کو کھول دیا اپنے ملک کو ہر ٹیلینتیڈ کو ایک اپرچونیٹی جیسے یوٹیوب نے اپرچونیٹی دیا ہاں بیلے نئی انگیا میں بہت ساتھ سہایا جاتا ہے ٹیلینتیڈ ابھی کرییٹر کو اوپنے کوئی سرمایہ کار یوٹیوب پہ بہت بڑے لیویل پہ سرمایہ کاری تو اس کو ڈرے کار یوٹیوب ہمارے سرمایہ لگا بہت تو بہت بہت لگا کسی اور بڑے ساتھ ملاب جب تک کے لیے